اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل انفو ٹی وی معز ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے سوالات کے سلسلہ میں آج ایک خبار پھر ہم بہت اہم سوال لے کر آئے ہیں بہت سارے عورتیں بہت سارے لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر حکیموں کے پاس جا کر یا پھر یوٹیو پر یہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جو لڑکیاں اور جو مرد حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے ان پر گوشت نہیں ہوتا اتنا مٹاپا نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ ان کے اوپر گوشت نہیں ہوتا وہ ہڈیاں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ انسان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے تو وہ انسان کیا کرے آج کے دور کے اندر لوگ مختلف دوائیاں کھاتے ہیں مختلف چیزیں پیتے ہیں مختلف انجیکشن لگواتے ہیں جس سے ان کا جسم موٹا ہو جائے اور وہ صحت مند ہو جائیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے پھر وہ سوالات کرتے ہیں کہ کیا کوئی سنت طریقہ ہے کیا کوئی اسلام کے مطابق کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں نقصان بھی نہ ہو اور ہم اسے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی جو صحت ہے اس کو ٹھیک کر سکیں تو ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک نسخہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو کمزور انسانوں کے لیے جو جسمانی لحاظ سے لڑکیاں ہیں یا لڑکیں ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں وہ بہت زیادہ دولے پتنے ہیں ان کے لیے وہ بہت ہی مفید نسخہ ہے ان کو پنانے کے ساتھ انسان کا جسم پر گوشت آئے گا انسان تھوڑا سا موٹا ہو سکتا ہے تو موٹا پر آنے کے لیے ایک بہت ہی اہم نسخہ حضر عشر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میری والدہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں تھوڑی سی موٹی ہو جاؤں تھوڑا سا میرے جسم پر گوشت آئے میں صحت مند ہو جاؤں کیونکہ میں بہت زیادہ پتلی تھی دگلی پتلی تھی ہڈیاں تھی تو زیادہ گوشت میرے جسم پر نہ تھا تو میری والدہ نے بہت زیادہ کوشش کی بہت زیادہ خوراکیں کھلائیں بہت زیادہ چیزیں کھلائیں لیکن کوئی حاصل فرق نہ پڑا تو ایک ایسا نسخہ میری والدہ نے مجھے بتلایا کہ جس سے پھر میں نے اس کو عمل میں لایا تو میں موٹی ہو گئی میں صحت مند ہو گئی ایک نسخہ جو حضر عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا بہت زیادہ دگلہ پتلا ہے تو وہ دو چیزوں کو استعمال کرے ایک ککڑی اور اس کے ساتھ خجور کو ملا کر دیکھے کہ کتنا ہی اچھا نسخہ ہے دونوں چیزیں انسان کی صحت کریئے بہت ہی مفید ہیں انہوں نے فرمایا جب میں اس کو کھانا شروع کیا تو میرا جسم دنوں میں ہی ٹھیک ہو گیا ککڑی جسے ہم کھیرہ بولتے ہیں خجور کو مکس کر کر اگر انسان ان دونوں چیزوں کو کسرت کے ساتھ کھائے گا روزانہ کی بنیاد پر کھائے گا تو پھر انسان وہ صحت والا ہو سکتا ہے اس کے جسم پر گوشت آنا شروع ہو جائے گا وہ مٹاپا آنا شروع ہو جائے گا اگر انسان بہت زیادہ پتلا ہے تو اب دوسرا طریقہ یہ بھی میں نے ایک روایت کے اندر پر آئے کہ خجور کے ساتھ تربوز ملا کر کھانا اگر تربوز کا موسم ہے تو تربوز کے ساتھ خجور کو ملا کر کھانا یہ بھی انسان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور جو انسان موٹا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے تربوز کے ساتھ خجور کو مکس کر کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خجور کی گرمی کو تربوز کی تھندک سے مٹاتا ہوں اور تربوز کی تھندک کو خجور کی گرماہر کے ساتھ اس کو درمیانی ٹمپریچر پر لاتا ہوں جو تربوز بہت زیادہ تھندہ ہوتا ہے جب وہ خجور کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کی تھندک تھوڑی سی کم ہوگی اور خجور بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو جب وہ تربوز کے ساتھ کھائی جائے گی تو جو خجور کی گرمہت ہے وہ تربوز کی تھندک کے ساتھ نارمل ہو جائے گی تو ککڑی اور خجور خیرہ اور خجور خجور اور تربوز دونوں چیزیں ملا کر اگر انسان کھائے تو پھر جو انسان بہت زیادہ دگلا پتلا ہے وہ مٹاپے کے شکل اس کو اختیار ہونی شروع ہو جائے گی وہ انسان صحت مد ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک نسخہ تھا جو عیشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا تھا کہ جو انسان موٹا ہونا چاہتا ہے اس کے لئے بہت مفید ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کی ہامی ناصر ہوں واللہ عالم بس سباب